اسلام علیکم قائد تو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گے کہ یہ سٹونز کس طرح بنتی ہیں یہ ایریا میں نے بنا لیا یہ میں آپ کو بتاتی ہو کہ کس طرح بنتی ہیں اس کے لئے میں سب سے پہلے نیچے بلو کلک کر لیا کیونکہ میں نے سٹونز بلو اور گرین شیڈ میں بناتے ہیں کیونکہ یہ پانی کے اندر بنا رہی ہوں پانی کے اندر جو سٹونز ہوتے ہیں ان کا کلر ذرا بلو ایش گرین ایش ہوتا ہے اس لئے میں نے نیچے بلو کلک کر لیا اگر آپ کو بلیک بنانے ہیں تو نیچے بلیک کلک کر لیں اور اس کے اوپر میں نے ایک باریک برچ سے سٹونز بنائیں اس کے بعد میں نے ایک تین برچ لیا ہے ایک باریک ایک تھوڑا سا موٹا اور کوئی بھی چلے گا میں نے یہ ایک گرین بلو اور وائٹ شیڈ بنائی ہے اور ایک بلو لے لیں بلیک لے لیں کوئی بھی شیڈ لے لیں یہ میں نے بلو لی بھی ہے اور تھوڑا سا بلیک مکس کیا ہے اس برچ پر میں نے یہ والی شیڈ لگائی بھی ہے یہ والی جو میں نے وائٹ بلو اور گرین مکس کیا ہے اور اس پر میں نے ڈاک شیڈ لگائی بھی ہے اور اس پر کوئی بھی کلر نہیں لگا گا ہم نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے ہم نے ڈاک شیڈ لے لیں بلیک لے لیں بلو لے لیں کوئی بھی ہم نے سٹونز کی جو باؤنڈریز ہوں گی اس کے اوپر ایسے اس کے اوپر کرنا ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے جو لائٹ شیڈ لے لی ہے بنائی ہو جائے یہ لینی ہے ہم نے کوئی بھی طریقے سے یہاں پہ لگا لیا کیونکہ سٹونز سب کی شیپ الگ لگ ہوتی ہے اس لئے سب پہ الگ لگ طریقے سے آپ لائٹ شیڈ لگائیں تاکہ اس کی شیپ الگ لگے اگر سیم طریقے سے لگا لیں یا جیسے آپ شروع میں لگا لیں سب پہ شروع شروع میں لگا لیں تو وہ سٹونز ریل نہیں لگیں گے اس لئے الگ لگ طریقے سے لگانے ہم نے اب ہم نے یہ جو اس پہ کوئی بھی کلر نہیں تھا لگاوا اس سے ہم نے لائٹ اور ڈاک کو بلینڈ کر دینا ہے اس طرح سے ہم نے آپ کو دوسرا بھی بڑا کرتی ہے یہ ہے جیسے میں نے اس کی باؤنڈریز ڈاک کی اس کے اندر لائٹ شیڈ لگایا اور اس کو ہلک ہلک کا بلینڈ کر دیا اب یہ زیادہ سے بلینڈ ہو گئے اس لئے میں اس کی پہ تھوڑا سا اور کوئی کوئی پہ لگا ہم نے یہاں سے سٹونز بنا لی ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا بلیک کلر لینا اور اس کو اس کے سٹونز کی شیف سینا وہ طرح پرومیڈنٹ کرنی ہے مطلب یہ سٹون تھا اس کے سینٹر میں بلیک کلر دو سٹونز جوڑے میں ہیں تو ظاہری باتیں یہاں پہ لائٹ نہیں پہنچ رہی اندر والا ایریہ تو یہ ڈاک ہوگا یہ ہم نے ذرا تھوڑا سا پرومیڈنٹ کر دیا ان کو تاکہ یہ لگے کہ جیسے سا سٹ جھوڑے میں ہیں اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو تھوڑا بہت اس کو ایسے یہاں سے بلینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ ہی اندر گسے ہوئے بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ بلینڈ کر لیں وہ کچھ اس طرح کی شیف آئے گی لیکن اگر آپ ایسے جیسے باہر باہر ہی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ زیادہ بلینڈ نہ کریں اس میں میں نے زیادہ بلینڈ نہیں تکیا لیکن ان میں میں نے زیادہ بلینڈ کیا ہے یہ آپ دیکھ لیں اگر آپ نے بلینڈ کریں گے اینڈ پہ ڈاک باؤنڈرز ڈاک کرنے کے بعد بلینڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا تو یہ اس طرح کی بنیں گے لیکن اگر آپ بلینڈ نہیں کریں گے تو یہ اس طرح کی بنیں گے سٹونز کرنے کے لئے جاتے ہیں آئی ملک جلا ابschoon کچک wenn